کوئی تردیاں تردیاں نا سانوں کو مسلمان آلیاں اللہ کو ڈر کے کچھ چند گلان داس دے آجے اپنے مسلک دی ڈنڈی نہ مارے آجے میں کیا پائی میں نہ ڈنڈی مارنا نہ ڈنڈا مارنا ڈنڈی ڈنڈے دا پروگرام انشاءاللہ ہے یہ کوئی نہیں ہو دی وجہ ہے کہ مرنا ہے صاحب کلے راب انو دینا ہے آج جی ڈنڈی ماراں گے یا کتے ڈنڈا ماراں گے تیو دا صاحب دینا پیڑا لے آدھا گلان میں با کافی کر سکنا انشاءاللہ اس موضوع تھے لیکن میں پانچ باتیں انشاءاللہ کرانگا اے ہونتیاں نا دوسری گلان سننیاں نے دوسری ہونے فیصلہ کرنا ہے جے تے اے پانچ صفتہ تاڑے چھ موجود نے پانچ خوبیاں تاڑے چھ موجود نے پھر میرے پائی جان تاڑے نیرے بھی چاننن نے پھر تاڑیاں غربتہ بھی امارتہ نے پھر تاڑیاں بیماریاں بھی شفا مانے پھر تو اٹھے چگڑے بھی سلو نے پھر ستے بھی سو پھر خیرہ ہی خیرہ نے تے جے اے پانچ صفتہ نہیں نا کسے بندے دے اندر تے انہوں ذرا تھوڑا جا نا اپنے منجترے ڈانگ پھیرنے چاہی دیئے اپنے معاملے بہتر کرنے چاہی دنے جس بندے جے پانچ سو ہاں ایک مسجد تے اسی کروڑاں لائی جاننے ہیں جی تے جنے مسجد چلانی ہیں جیڑا دین رات مسجد لی وقفہ ہو دی تنخواہ بھی بداؤں دینے ادھر بے کیوں پانچ سو کر کے گسانہ کرے ہو بٹن دے لائکنے ہیں لوگ کدھر میرا واسے چلے نا کدھر میرے کولا کو اموت ہوئے تے سب تو پہلے انہ دین دے دشمنانوں میں پچھا جنہ نے کاریاں نو ترسایا ہے آفزانوں ترسایا ہے مولویاں نو ترسایا ہے اور جنہیں جوانی دینوں دے دیتی جنہیں زندگی دینوں دے جڑی اور جنہیں سارا کچھ دین دے نہ دے لا دیتا وہ تے دل کھول کے کھج کر آج دے کئی مولوی دین دے نامتے دکانداری کر رہے جے تو اڈے عقیدیاں نہ کھیٹ رہے جے اللہ دی قسمیں تو اڈی آخرت برباد کر رہے جے تو اہل حدیثیں پھر بھی غور کر لے بھریلوییں پھر بھی غور کر لے دیوبندیشییں پھر بھی غور کر لے کام یا بھی واسطے سب تو پہلی نشانی اور صفتے ہوئے کہ بندے دے دل اندر توحیدی محبت ہوئے غیرت دہ لحاظ رکھو کو بغیرت بھی انسان ہے دیوس بھی انسان ہے بغیرت نلوی کو اللہ پیار کر دے دیوس نلوی اللہ پیار کر دے زنا تو بچو بغیرتی تو بچو بے حیائی تو بچو اپنے بچیاں نو بچاؤ ایسے محول تو بچو بغیرت دہ جینہ کوئی جینہ نہیں مچھر دے پر لڑو حلقا جے بغیرت آدمی وہ زنا نو فیشن بنانا چاندہ ہے زنا نو انجائے بنانا چاندہ ہے نہیں بھئی بے پردگی نہیں زنا نہیں دیوسیت نہیں تیرے کارچ غیرت دہ راج ہوئے گا شرم و حیادہ بول بالا ہوئے گا جتن مر جانگے ساڑے مرن تو با جڑا جو کرے جنج مرضی کرے انشاءاللہ جنی دیر زندہ ہاں ساڑے کارچ اگر راج ہوئے گا انشاءاللہ غیرت دہ راج ہوئے بیٹیاں میں سیدہ فاطمہ دییاں بیٹیاں جے پتر کو جو خیال کرو شیطان الرجیم یا ایوہ الَّذین آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّتُ قَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَمْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہ الَّذین آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّتُ قَاتِهُ اے اوہ لوگو جڑے ایمان لے کے آئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دا تقوی اختیار کرو جے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دا تقوی اختیار کرن دا حقے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَمْتُمْ مُسْلِمُونَ خیال رکھے آجے توانو موت اسلام دی حال چانی چاہی دیئے فرما برداری دی حال چانی چاہی دیئے صدق دل دینا دل دی سچائی دینا دعا کرنا جتوں تک میری اباب جا رہی ہے جڑے مسجد اندر موجود نے او بھی اور جڑے بات چون یوٹیوب تے پوری دنیا تے اے بیان سن دے نے او بھی اللہ پاک ثانو اس طرح بار بار دو بار شے بار دس بار سو بار ہزار بار ہر بار اللہ پاک کعبات اللہ دے اندر بیٹھ کے اپنے بیت اللہ دے سمڑے اللہ پاک ثانو جمع پڑندی توفیق تا فرما اللہ ثانو جمع نسلانو کیا نفیع نصیب فرما عبی Inspector جمع نصیب فرما جنہیں احباب جتوں آئے نے جس محبت نل اور جس شاہت نل آئے نے اللہ تبارک و تعالیٰ اے دین دیاں برکتاں انہ دیاں نسلانو بی نصیب فرما حضراتِ زیوکار جو موضوع میں اللہ دی توفیق نل بیان کرنا چاہنا اور رستے اندر موضوع میں نے اللہ دی توفیق نل تبدیل کرنا پہ گیا ہے ایک ساتھی نے بڑا اہم ترین سوال کیتا ہے تو انہیں کہا شاہت صاحب کوشش کر کے ایسے جمعیدہ جواب دے شڑو تو میرا بھی اللہ پاک نے ذہن بناتا چلو جڑا موضوع آج سنانا ہے زندہ رہا ہے انشاءاللہ ایمان دی آلچ رہا ہے تو اگلے جمعیدہ انشاءاللہ اللہ توفیق دے دے گا اور جڑا پائی نے سوال کیتا ہے سوال سوڑ لو اس تو بعد ہوتا جواب سوڑ لو پھر انشاءاللہ اس تو بعد نماز کھڑی کرنے ہیں پھر اکوری دعا کرو اللہ ساڑے ٹبران جو جڑے پیارے تو عید پرست فوت ہوگئے انہوں نے بخشش کرتے ہیں آمین جڑے کرانچ بمارنے اسپتالج بمارے کسے دی مائی بمارے کسے دا بابا بمارے کوئی بچارہ آپ بمارے مالکہ سی جنہیں گندے ہیں جنہیں نکمے ہیں جنہیں کچجے ہیں بے کرتودے ہیں جنہیں جاہل ہیں پر مالکہ اے تیسی عقیدہ رکھنے ہیں کہ تیرے تو علاوہ شفا کوئی نہیں دے تیرے تو علاوہ خیر کوئی نہیں پاندہ مالکہ اے سر دے وڑا تو رہ کے پہرہ دے نوہ تک ساڑے انگ انگ دی آواز مالکہ شفاوا دے سارے خزانے تیرے کوڑ لے جنہ دے اپنے بغنے پیارے بمارے حب سے گرمی شدت حدد دے اللہ فاہ کا پڑی رحمت دے نال ساڑے بمارہ نو سے دی آپ دے سوال انہیں کیتا ہے کہ مولانا صاحب ایک نا تردہ تردہ جمعہ پڑھا ہو اے در بے کیوں تردہ تردہ جمعہ پڑھا ہو کیوں کہ تو انہوں بریلوی بھی سن دے نے احل الحدیث بھی سن دے نے شیعہ حضرات بھی سن دے نے دیوبندی حضرات بھی سن دے نے تو اڈا شمار اللہ پاک نے انہوں لوگاں چا رکھیا ہے کہ جنہوں ایسے مسلم عالم دین ہر مکتبہ فکر دے لوگ سن دے نے تو کوئی تردہ تردہ نا ایک ایسا جمعہ پڑھا دے ہو کہ جو پتہ لگ جائے ہیں کہ اسیں واقعی کامیابی دی جگہ تے کھڑے ہیں واقعی اسیں ٹھیک جگہ تے کھڑے ہیں یا کتے کی خرابی ہے یا اور نہ کہ میٹر آج بیان کر دو کہ کامیاب ہوناستے مسلمان جو کنیاں کے صفتہ ہونیاں ضروری نے کنیاں کو خوبیاں ہونیاں ضروری نے کہ بندہ جتھے بھی ہوئے پاکستان ہوئے انگلستان ہوئے عرب ہوئے غرب ہوئے شرک ہوئے افریقہ ہوئے جتھے بھی ہوئے تے جیسا حالچوی ہوئے قید ہوئے یا بار ہوئے مارا ہوئے یا غریب ہوئے جتھے بھی ہوئے جیسا حالچوی ہوئے کنیاں کے بندے جو خوبیاں ہون تے بندے نو اتمنان ہو جائے کہ انشاءاللہ کوئی نہیں میں کامیاب ہاں تے میری کشتی کنارے لگی جائے گی رابطی رحمت میری جائے گی کچھ تاردیاں تاردیاں سانوں کچھ مسلمان آلیاں اللہ کو ڈر کے کچھ چند گلان داست دے آجے اپنے مسلک دی ڈنڈی نہ مارے آجے میں کیا پائی میں نہ ڈنڈی مارنا نہ ڈنڈا مار ڈنڈی ڈنڈے دا پروگرام انشاءاللہ ہے یہ کوئی نہیں ہو دی وجہ ہے کہ مرنا ہے صاحب کلے راب انہوں دینا ہے آج جائے ڈنڈی ماراں گے یا کچھ تے ڈنڈا ماراں گے تو انہوں دا صاحب دینا پیڑا لے آدھا از ہی نہ ڈنڈی مارنے نہ ڈنڈا مارنے لیکن حق دی جڑی گلے وہ مالک نے توفیق دیتی ہے انشاءاللہ کر دیا رہنا ہے لو جی آج میں تردہ تردہ کلنا میں با کافی کر سکنا انشاءاللہ اس موضوع تھے لیکن میں پانچ باتہ انشاءاللہ کرانگا اے ہونتیاں نہ دوسری گلہ سننیاں نے دوسری ہونے فیصلہ کرنا ہے جی آج پانچ صفتہ تاڑیچ موجود نے پانچ خوبیہ تاڑیچ موجود نے پھر میرے پائی جان تاڑی نیری بھی چاننن نے پھر تاڑییاں غربتہ بھی امارتہ نے پھر تاڑییاں بیماریاں بھی شفاہ ماں نے پھر تو اڑیچ اگڑے بھی سلو نے پھر ستے بھی سو پھر خیرہ ہی خیرہ نے جی اے پانچ صفتہ نہیں نا کسے بندے دے ہم در انہوں ذرا تھوڑا جا نا اپنے منجترے ڈانگ پھیرنی چاہی دیئے اپنے معاملے بہتر کرنے چاہی دینے جیسے بندے جا پانچ خوبیاں نہیں ہوں اپنے ہی نقصان کرتا ہے میں زیادہ گال کھلارنی نہیں ورنہ میں ابھی آج بیان کر سکتا تھا کہ وہی جے کامیاب ہونہ چاہتے جی دے شگر گزار منجو جنا بندہ بہتا مالک دا شگر گزار ہوئے مالک ہو دیتی ہونا رازی ہوندہ ہے میں جا بھی بیان کر سکنا یار ذکر بہت زیادہ کریا کرو کیونکہ جیڑا بندہ تنہائی جنا اللہ دا ذکر کردہ ہے او نا کامیاب ہوندہ ہے میں بھی بیان کر سکنا یار ترجمہ لازمی پڑھے آ کرو حالہ کام کرنے چاہی دینے تو اسی کردے ہوئی ہو میں بھی بیان کر سکنا یار گال سنو مسیطہ تے ٹیلہ لائی جان دے ہو لکڑا لائی جان دے ہو تے کاری جڑنے تاڑے ہو مطلب ہے کہ مو چک چکے تو اڈیال وین دے نہیں تجھے ہونا نو مطلب ہے کہ ظالمانہ سلوک کر دے ہو میں تا نو کہہ سکنا ہو کاریاں تے خرج کرو آفزان تے خرج کرو اٹھان تے بول دیاں نہیں جی تے ٹیلہ لائی پھر دے ہو تے لکڑا لائی پھر دے ہو جنہ پنڈان چوائے ہو جنہ شہرہ چوائے ہو میں تا نو ہے گردی گل دا سکنا کہ روزانہ نہیں تے مینے جی جنہوں رابط ہوئے اپنے مسجد تے کاری دی خدمت کرے آکار آفزاب دی خدمت کرے آکار جڑے آپ ممولی سطح تے لوگ نے نا جنہ دیاں جوانیاں دینا اس تے وقف نے اینہ تے خرج کرنا شاید مسجد تے خرج کرنا لوگ بہتا سواب ہے پتہ نہیں کئی مسجد تے سانوں لوگاں نے دسے ہی نہیں اور دس سو ہاں ایک مسجد تے ایسی کروڑا لائی جانے ہیں ہیں جی تے جنہ مسجد چلانی ہیں ایدر بیکھو جیڑا دین رات مسجد لی وقف او دی تنخواہ بھی بدا ہوں دینے ایدر بیکھو پائی پائی سو کر کے گسانہ کرے ہو وٹن دے لائکنے ہیں لوگ کدھر میرا واسے چلے نا کدھر میرے کل کو اموت ہوئے تے سب تو پہلے انہ دین دے دشمنہ نو میں پچھا جنہ نے کاریاں نو ترسایا ہے آفزا نو ترسایا ہے محلویاں نو ترسایا ہے اور جنہیں جوانی دین نو دے دی جنہیں زندگی دین نو دے شڑی اور جنہیں سارا کچھ دین دے نہ دے لا دیتا او تے دل کھول کے کھج کر جیتے نو ربنا پیار ہے تے رابدی فوجنا پیار کر اے کاری اے حافظ اے مدرسی اج پڑھنا لے بچے اے رابدی فوج جے رابدی قسمیں میں تاڑھنا دل دیاں گلنہ کر لینا ہے رابدی فوج جے نا بے کیا کرو نماجہ پڑھ دا چھڑو پڑھ دا نہیں پڑھ دا یہ دا معاملہ ہے اے دین دا ہو کا دے رہے ہیں رابدی فوج جے اے نا نو کھلاو پلاو اے نا دے خرچ کرو میں بھی گلنہ تو اڑھنا کر سا کرنا لیکن میں اس پاس سے بھی انشاءاللہ نہیں جانا میں انشاءاللہ تو اڑھنا کرنا کرنیا نے پانچ کنیاں لگتا ہاتھ دے پانچ تن پاک دے منکرتے نہیں بیٹھے جیڑا پانچ تن پاک دے مندہ درہ چھل پا دے انشاءاللہ کلاں گنیاں کرنیاں نہیں اسی پانچ تن پاک دے نوکر بلکہ پانچ تن پاک دے نوکر نہیں اسی سب تن پاک دے نوکر اسی یعنی ہے صرف پانچ تن پاک نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر تن ہی پاک ہے جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دی پاک جنہ دا مہمان ہے لو جی حضراتِ زیبکار سب نڑو پہلی مگال کر لگا توجہ میرے والے اے پنجہ چیزہ تو نا شیطان نے تو انو ہلان دی کوشش کرنی انہیں پنجے مارنے جی تو خیار رکھے آجے اوکھے سوکھے اے پنج صفتہ اپنے اندر پیدا کر کے دنیا تو جنہیں زین بنا دو امیری دی ٹینشن نہیں لینی اب بیماری دی ٹینشن نہیں لینی اے بیماریاں اے غربتہ پیاریاں دے فوت ہو جانا بیوی دا فوت ہو جانا خاون دا فوت ہو جانا پتر دا کو ودہ کٹ اے مالک دیاں یاریاں دے رنگ نے کام یابی واسطے اے پنج چیزہ نے پاوے رضاباد روو کمال آباد روو دے پاوے سعودیہ روو دے پاوے افریقہ روو لوہن پہلی گل سنے آجے پھر میں اسے ترتیب نہ پانی گل نہ کر کے چھتی گل مقادر نہیں ہے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے فرمایا ہے میرے آخر الزمان پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے ہو فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقر آو اللہ واللہ ہو والغنی الحمید ایشعیو غہبکم ویعت بخلق جدید دوسری آید سنے پھر میں پہلی گل مکمل گران فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتہ بیونی احبب گم اللہ ویاغفر لکم ذنوبکم ویاغفر لکم ذنوبکم ویاغفر لکم ذنوبکم واللہ ہو غفور الرحیم پاکستان اندر وہ انگلستان اندر وہ افریقہ اندر وہ شرک اندر وہ غرب اندر وہ جیڑا بندہیں جاننا چاندہ ہے کہ میں کامیابہ کے نکامہ سب نلو پہلی خوبی میرے ویرو بندہ کامیابے جدے دیل اندر توحید دی محبت تے نبی پاک دی سنت دی محبت اے لازمی سوال اے لازمی صفت اے کسے بندے جو خوبی نہیں کیوں دے توحید دی محبت نہیں توحید دی مٹھاس نہیں توحید دے مردہ نہیں شرک تو نفرت نہیں نبی پاک دی سنت دی محبت نہیں نبی پاک دی سنت دی تڑپ نہیں پائی جان او بندہ مچھر دے پرنالو بھی ہوڑا ہے تے جی اللہ پاک نے تے نو توحید دی محبت دیتی ہے نا جی اللہ پاک نے تے نو سنت دی محبت دے دیتی ہے نا پھر ما شاء اللہ تیرے عمد رو جڑی پہلی صفت ہے نا کامیاب لوگاں دی او اللہ تبارک و تعالیٰ نے تے نو عطا فرما دیتی ہے اور مل کے بولو پوری دنیا دا خزانہ مل کے محبت توحید تے محبت سنت دا مقابلہ کر سکتا جیڑا بندہ توحید پرس دے جیڑا اللہ باگنو وحدہو لا شریک ماندہ جیڑا اللہ دی ذات چوی کسے نو شریک نہیں کر دا اللہ دی بات چوی کسے نو شریک نہیں کر دا اللہ دے حق چوی کسے نو شریک نہیں کر دا مل کے بولو سیدہ کے دا حقے اوئے قربانی کے دا حقے اوئے قیام رکو کے دا حقے اوئے نظر و نیاز کے دا حقے جیڑا بندہ توحید دی محبت اپنے سینے چرک دے سیدہ رب نو کر دے نہ ذات اندر شرک کر دے نہ بات اندر شر کر دے نہ حقوق اندر شفت شر کر دے نہ اللہ دیاں صفت اندر شر کر دے ملکے بولو عالم الغیب کونے اور ملکے بولو دبیاں تاروالا کونے اور ملکے بولو مشگل گشا کونے اور ملکے بولو حاج دروہ کونے فرمایا یا ایو حناس انتم الفقراء اللہ واللہ والغنی والحمید او بندہ کامیاب جڑاندہ باب آدم علیہ السلام تو لے کے ہوندی کڑی تا کہ جڑا بچہ جمع ہیں اللہ دی زمین تے آدم تو لے کے ہونتا کہ جنہیں نبی آئے جنہیں ولی آئے جنہیں شہابہ آئے جنہیں چھوٹے آئے جنہیں ولی ولی آئے جنہیں چھوٹے وڈے آئے سارے اللہ دے درد فقیر نے تک اللہ اللہ دستگیرے یا ایو حناس انتم الفقراء ہوئے اللہ اس سیدی روشنی چھے جڑا بندہ نبی ولی چھوٹا وڈہ نمازی ہر ایک نو کہیں دے اے رب دے دردہ منگتا ہے اے رب دے دردہ سوالی ہے اے رب دے دردہ بھکاری ہے اوہ کلہ اللہ دستگیرے اوہ بندہ جے کامیاب اوہ بندہ جے کامران اوہ ویرے یا تو پٹری تو لے گئے ہیں تو انہیں سمنے جا کے رونے ہیں جنہیں آب رگ پہ رون دینے انہیں سمنے جا کے رونے ہیں جنہیں موتہ پہ اللہ پھیلے ہیں انہیں سمنے جا کے سیدہ کرنے ہیں جیڑے اپنے آپ نو کفن نہیں پا سکے غسل نہیں دے سکے اپنی میتنو اٹھا کے کبر سے نہیں رکھ سکے اپنی میتنے متی نہیں پا سکے اور جڑے کفن اندر بھی خیران دے محتاج جڑے خسل اندر بھی خیران دے محتاج اور جڑے کبر اندر لیٹل اندر بھی خیران دے محتاج تو اس حیون قیوم رابنو چھٹکے جی تو اونا دیاں ٹیہیاں دے سیدہ کرنے اوتھے بکرے چھترے زبا کرنے خیراللہ دی نظروں نیاز لے کے جاننے دسترے دیچ محبت کی رہ جاندی یہ تو ہی دی نبی دے یارم یہ کام کیتے ہیں کسی ایسی آپی نے کسی حضرت ابو بکر دی کبرتے کو چھترہ کھڑیا ہوئے کسی ایسی آپی نے کسی ایسی کبرتے کو نظروں نیاز کھڑی ہوئے پوری دنیا دے مسلمانوں میں تو انہوں رب دا واسطہ دے کے کہیں دا جے آج دے کئی مولوی دین دے نامتے دکانداری کر رہے جے تو اڑے عقیدیاں نہ کھیڑ رہے جے اللہ دی قسمیں تو اڑی آخر برباد کر رہے جے تو اہل حدیثیں پھر بھی غور کر لے بریلوی ہیں پھر بھی غور کر لے دیو بندیشی ہیں پھر بھی غور کر لے کامیابی واسطے سب تو پہلی نشانی اور صفتے ہوئے کہ بندے دے دل اندر توحیدی محبت ہوئے توحیدہ پیار ہوئے توحیدی چاشنی ہوئے توحیدی لصد ہوئے کہ جے رب نے تو انہوں توحید عطا کر دیتی ہے پھر سمجھ لو اللہ پاک نے تو انہوں کامیابی دا منارہ عطا کر دیتا ہے دعا میں کرنا ترم کی آمین کہنا اللہ عقیدہ توحید زندہ رکھی کہ مالکہ توحید توحید کر دی ہیں توحید توحید کر دی ہیں کلمہ پڑھ دی ہیں پڑھ دی ہیں اللہ سہنو اپنی زیارت نصیب فرمائے آمین فرمایا پہلی گال جے محبت توحید دی محبت سنت جس بندے کل توحید دی محبت کامیاب جس بندے کل محبت سنت دی کامی سنت دی محبت کی ہے اے در ریکھو اصل جنا اسی روڑے مکانہ نہیں چاندے اسی مولوی اصل جو فرقہ وریعت مکانہ نہیں چاندے ساڑھے کاروبار کھلے نے ساڑھیاں تنخامہ لگیاں نے ساڑھیاں دارے فیکلیاں بڑے نے ملنہ بڑے نے ساڑھے پیڑ پال دے نے ساڑھیاں نسنا پال دیا نے ساڑھیاں گدیاں پال دیا نے ورنہ اگر اللہ دی قسم ہے ملک پاکستان دے مولوی فرقہ وریعت ختم کرنا چاند میں تو اڈس ہمڑے کے ترازو رکھنا اپنے دل جو محبت سنت پیدا کرو او کام کرو جنا نبی پاک نے کیتا اہیان جنہی کامتیں چنگہ ہیں کامتیں چنگہ ہیں پیدا کرنے والے رب العزت دی عزت دی قسم ہے جو کام چنگہ ہوں تھا تے میرا نبی پاک ضرور دس کے جاندہ ایدہ مطلب ہے جڑا کام نبی پاک نے نہیں دسیا ہو چنگہ ہو سکتا ہاں کامتیں چنگہ ہیں سارے چنگے کام نبی پاک دس گئے نے بڑی معصرہ تے نالمت تو انہو رب دا باستہ دے کے کمانگا سوال کرنا سانے جواب تے غور کرنا مشکلے اپنی غمی نبی پاک دے طریقے سنت دے مطابق کر میں نوہ ماندار نا سارے مسلمان دس ہو نبی پاک دے سے اباں فوت نہیں شن ہوئے نبی پاک دیاں بیٹیاں فوت نہیں شن ہوئیا نبی پاک دے سے اباں شہید نہیں شن ہوئے تجہ ملدہ جے ستماں ملدہ جے دسماں ملدہ جے چالیسماں ملدہ جے راب دی قسم ہے منبر چھوڑ دیاں گا لکھا مر سونے جو تول دیاں گا کوئی میں نوہ پاکستان دا مولوی ہاتھ کھڑا کر کے دسے کہ میرے ابو بکر صدیق ازی اللہ تعالیٰ نہو دے کل کنے پڑھائے دے غمی اندر نبی پاک دی سنت نال پیار کرو خوشی اندر نبی پاک دی سنت نال پیار کرو نہ تیریاں غمی نبی پاک ورگیاں نہ تیریاں خوشی نبی پاک ورگیاں میں بڑے دیندار بیکھے دے جڑے وان سم نے ترجے سن دے انہوں نے پتران دے ویاما دے گانے چلائے انہوں نے بھے پردگیاں کی تیاں سب کو شونا نلام کیتا بڑی معذرت دے نال بڑی محبت نال عرض کرانگا پہلی گال مکمل ہوگی یہ وہ بندہ کامیاب ہے جے دے دل چے محبت ہے سنت محبت ہے تو ہی دو سنت ہے جے دے دل چے نبی پاک دی سنت دی محبت ہے جے دے دل چے اللہ دی تو ہی دی محبت ہے ہر کم کرن تو پہلے ویکھیا کر نبی پاک نے ایک لتے کھلو کے ساری رات تحجر پڑ دا رہا تے نو کوش نہیں لپنا تے نبی پاک دے طریقے دے مطابق ایک سیکنڈ چپنا نک صاف کر لے اللہ پاک تے نو ساری رات دے جگنڑو بہتا سواب عطا فرما دے گا اے سرکار پاک لنو زندگی جو کٹ دی یہ ساڑے پلے کی یہ اے نبی پاک لنو زندگی جو کٹ دی یہ خدا دی قسمیں سیدھے جانوراں تو بتر یہ نبی پاک دے عشق دا نا لینے نبی پاک دی محبت دا نا لینے میں واری جاماں میں صدقے جاماں میں قربان جاماں پھر ہر کم نبی الاسلام دے طریقے دے مطابق کر میری تیری اکل میری تیری پسند دین نہیں کسے مانوی دی پسند دین نہیں دین کی یہ فرمایا اللہ پاک دی توحید دنال پیار کر نبی پاک دی سنت دنال پیار کر پہلی گل میں مکمل کر چکے ہیں لو جی ہون ماشاءاللہ ہر بندے نے گوھر کرنا ہے جنہیں نبی پاک دا کلمہ پڑے ہیں کہ واقعہ تن میرے دیل چی شرک دی نفرت ہے بھتتی نفرت ہے امام مالک رحمت اللہ لیک بہت بڑے اللہ دے ولی امام گزرے رہے ہو پتا کیا اندھے نے اندھے نے نبی پاک دا سب تو وڈا گستاخ بھتی ہے کون ہے عدے بولے کچھ آجی کیا ہوں فرمایا بھتتی نالو وڈا سرکار پاک دا گستاخ ہے ہی کوئی نہیں بھتتی ایک دین چھ وڈا کر کے دا سدہ پتا کیے لوکانو کہ اے نعوذ باللہ نبی پاک کو کمی رہ گئی اسی تھی اے کمی میں پوری کیتی ہے سرکار پاک کو کمی رہ گئی یار رات پاک دا سونا دیں ہوں دائی اے در روی کھوئے اوہ مسلمانوں نبی پاک دے تریقے دے متابق سجد پاس یاد سرکے کیا کر اللہم بشم کامو تو احیاء پاڑی دے پینہ ہوں دا بشم اللہ پڑھ کے تین کوٹ پڑھے آ کر الحمدللہ کیا کر جتا دے پانا ہی ہوں دا دو لباس دے پانا ہی ہوں دا یار تو سارے کامتیں کر نہیں ہوں دینے رابطی قسمیں او مسلمانوں سنت میں برکت ہے سنت میں برکت ہے سنت میں برکت ہے سنت میں فرقہ وریعت کا خاتمہ ہے فرما ہے یا ایوہ اللہ زینا آمن اتاق اللہ حق کا تکاتہ ہی و لا تموتنا اللہ اللہ و انتم مسلمون دوسری گال میری دیان نہ سوڑو ماشاءاللہ تبارک اللہ جتے بھی روگے جہ تاڑے جہ پانچ خوبیاں کامیابی کامی جہ ماشاءاللہ تبارک اللہ می نے دھٹا ایزار رہنے ہونا تیہا پانچ خوبیاں نے تاڑے جہا مالدار ہی کوئی نہیں شگر ہے کینسر ہے اللہ نہ کرے کوئی گٹے گوٹے دی دردے کو وعدہ کٹ ہے جہ تیرے جہ پانچ خوبیاں نے اور تیرے برگاہ صحت یا بھی کوئی نہیں تیلی خوبی محبت ہے توحید ہے محبت سنت تے دوسری خوبی ہے وہ میرے ویر محبت نماز سارے بولو محبت نماز اسلاتو قراتو اینی فجر کی ٹور گئیے جانی ٹور گئیے فجر کی ٹور گئیے اندھی سمیں دے یار آج خزانہ ہی حتھوں نکل گیا ہے زور کی رہ گئیے اثر کی رہ گئیے مسلمانوں نبی پاک دے اونتیو دجی سفت جے نماز جس بندے نو نماز نال جنہ پیارے جس بندے نو نماز نال جنہی محبت ہے جس بندے دے دل جن محبت دی جنہی تانگے او نا کام یاو جے او نا کام ران جے پترو یار آئے تے نماز گئی مہمان آئے تے نماز گئی نید آئی تے نماز گئی نا میرے بچے او بے نماز بندہ جانوران آلو بتر جے بے نماز نا بابی جے نا شیعہ جے نا سننی جے نا دیو بندی جے او کچھ بھی نہیں جے جانوران آلو بھی بتر جے میرے جوانوں میرے بسرگوں نماز 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 میرے ارطاڑے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میں آج ہونا تاج رہاں کڑو پچھنا چاہنا میں آج ہونا بزنس میں ناکڑو پچھنا چاہنا میں اونا جاب ہولٹ رہاں کڑو آجو میں پچھنا چاہنا جیڑے اپنے دفتران تے دکانہ تے بیکے نماز زور تے سر نہیں پڑھ دے نبی علیہ السلام تے قرآن آئے دشمن تاڑے مقابلے تے بلکل آکے کھڑا ہو جائے گوڑے مارے توڑے مجاہدان شہید کر رہا ہوئے تلواراں چل رہیاں ہون فیرنگ ہو رہی ہوئے رابدا قرآن آئے نماز تے اس حالت اندر بھی ماف نہیں اور ظالمہ گلے تے بیکے نماز چھڑ دیتی او کروڑ دی دکان تے نماز کہنو اللہ نے کروڑ دی دکان اس واس تے دیتی سی کہ زور دی نماز جماعت نہ نہ پڑی بڑا سینہ پتر ہے او جہ تیرے کلوں منڈی دی اندر بسار دی اندر ذاتی دکان ہے اور کمڑیا شٹر تھلے سٹ تالہ لا لوکین پاغل ہے بے وکوف ہے اجھے زور پڑ کے گیا ہے تے سر لی ٹور گیا سر پڑ کے گیا مگر بھی ٹور گیا ہے اے ای کام یابی تے کامرانی تے نماز دکان اس واس تے ذاتی ملی سی کہ تو زور جماعت نہ نہ پڑنی کھائیں گا کتھوں تے نو کروڑ دی پنیا لکھ دی دکان لب گئی ہے دے اجھے بھی تیرے دماغ جی شیطان بڑی آئے کھائیں گا کتھوں جو مسلمان نمازان دی حالت کر رہے ہیں تو اڑے سامنے لے میں تو آٹے لی پھر دعا کرنا پھر دعا کرنا جنہیں ساتھی انی حبس انی گرمی انی شدت انی حدت اندر خطبے اندر انی دور دراست دو آن دے اللہ پاک توانو بیعت اللہ دے جمعہ نشیف اللہ اللہ پاک تاروں جھمزم نشیف فرمائے بس یار میں زیادہ گلہ نہیں کر رہی ہیں نماز جوانو نماز نماز نہیں تے کچھ نہیں نماز اول وقت تے میرا بیٹا ٹھے 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 کے نماز پڑ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھنی چاہے لو جی کنیاں گلہ ہوئی ہیں کنیاں رہ گئی ہیں ان توجہ رکھے ہو کامیاب بندہ ہوئے کامران ہوئے یا ایوہ اللہ زینا آمان اتق اللہ حق تکاتے ہی ولا تموتن اللہ وانتم مسلمون کاری صاحب جی تردہ تردہ جمعہ بڑھا دیو موٹے موٹے کو کامیابی دے ارکان داس دیو موٹیاں موٹیاں کو ایک گلہ داس دیو کہ پتا لگ جب ہے اسیں ٹھیک ہاں مزید اسلاح دی ضرورت نہیں یا اسی جتے کھڑے ہیں اسلاح دی ضرورت ہے پہلی گلے وے توی دی محبت دوسری گلے وے پیدو پہلی گلے توی دو سنت دی محبت دوسری گلے وے نماز دی محبت دعا کرو اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باجمات پڑھ کے جان دی توفیق دوے مزید اسی بیٹھے ساں تو انہوں پتا ہے کہ فیس بک دی جڑی پیداوار ہے نا ہے وٹس اب دی پیداوار آئی دے نوجوان میں نو ایک نوجوان آندا ہے شیخ مسید ہے بیٹھے ساں ساڑھے اببے نے ساڑھے لکی کیتا ہے غریب ہوئے گا ساڑھے اببے نے ساڑھے لکی کیتا ہے میں گیا پتر تو یہ سگال دا یہ ساں نہیں دے سکتا ہے جڑا مسید ہے بیٹھا اپنے اببے دی وجہ دو بیٹھا اببے دی وجہ دو بیٹھا ورنہ پیو ڈکیٹ پتر ڈکیٹ پیو حرام خور پتر حرام خور پیو بے نماز کارچ نماز دا تصوری کوئی نہیں تینو اکیتہ مل گیا باپ دی وجہ تو پتر تینو نماز سے مل گئی باپ دی وجہ تو میں کہینا ہے جنہ اولادہ نو باپ دی وجہ تو توحید ملیئے نماز ملیئے اور پیو دے روزانہ پیر پانینا توکے بھی راب دی قسم پین دے رین پیو دی عزت تے عزمت تے شانت تے مقام دا حق اداعی نہیں کر سکتے اے دے قیامت نو تانو پتا لگے گا تو اید کی ڈا وڈا خزانہ سی نبی دی سنت دی محبت کنی بڑی دولت سی اے دے قیامت نو پتا لگے گا کہ گرمیاں دے سیدے پسینے دی شراب دور ہو جاندے سو اے دا کی قدر سی اللہ دی کا نظرہ دے اندر دعا کر اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باجمات پڑھن دی توفیق دے نماز دی محبت نماز دا ترجمہ پڑھو نماز اول وقت پڑھو نماز ٹھائر کے پڑھو نماز اندر وعدہ کٹھانی جے کرنا کوئی کمی بیشی نہیں کرنی تیسری گال سوڑ لو پہلی گال محبتیں تو ہی دو سنے دو جی گال محبتیں نماز تیسری گال کن کھول کے سنے آجائے محبتیں حلال محبتیں حلال نل پیار کرنے پکھیا مرجن کوئی گال نہیں کرزہ پھڑ لینا انشاءاللہ 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 جے دین دی نیت دی نال کوئی ضرورت ہے مطابق چھوٹا موٹا کرزہ لے کے تو ترگیئے نہیں نہ ادا کر سکیں گا میرا ایمان ہے انشاءاللہ کوئی مسلمانہ جو بندہ کھڑا کر دوے گا جیڑا تیرا کرزہ ادا کرے گا حلال نل محبت کرنی ہے بینکہ دا بیڑا غرق ہو گیا بینکہ نے خدا دی قسم پورا معاشرہ سودھ خور بنا دیتا ہے تو انہوں پتہ ہے اب بڑے بڑے ملانر جڑے نے انہوں نے اپنے اصل پیسہ چوکے سیڑ دے کیتا ہے بینکتوں سودھ لیں دے نے اوٹھے کاروبار کر دے نے بینکنوں سودھ دیں دے نے اپنی یہاں ملان چلان دے نے بیڑا غرق کر دیتا ہے انہوں نے خدا دی قسم ساڑھی مائشہ دا میرا ترلا سمجھ لو میری معذرت سمجھ لو میری محبت سمجھ لو بچاں بینک دیکھو لو کرز نہیں لینے لون نہیں لینے سودھ نہیں لینے بینک دو گڑی نہیں لینی کھوٹی ریڈی رکھ لے سیکل رکھ لے موٹر سیکل رکھ لے روزانہ پینچر لوا لیا کر سنو ایسی پرادو پجارو کار گڑی نہیں چاہی دی بینکنوں والے ہیں دے بڑے بڑے والفریب جے لوگاں نو بڑے بڑے طریقے دے نال ہونا دا بینک بیلنس دے کے ہٹ کر دے جے کال کر دے جے سبز باغ بخان دے جے نا محبت حلال سود دی لانت تو بچو رشوت دی لانت تو بچو چندہ کھان تو بچو حق حلال دا کھاؤ جال سازی نہ کرو چائنا دی چیز اصل کہہ کے جے ویچنے نا ایدھر بے کھو کئی لوگ موبائل چینہ دے موبائل دو نمبر ہے کسے سدھے سادھے بدنوں اصل کہہ کے ویچھڑے ہیں حرام کھا دائی بچیاں نو حرام کھوایا ایتیاں نو حرام کھوایا اگ کھواییو بچیاں نو خود بھی اگ بیا کھانے ویلے بے کے دکان تو آجو جال سازی حرام دو نمبری حرام چوٹ بے کے سودہ بیچنے حرام کوئی گال نہیں مانے کپڑے پالا کی گا دو ٹائشو سودہ سوٹ نہیں لبدا لبدا ضروری ہے برینڈ پانے کوئی گال نہیں لیلن دی جتی نہیں لوگ پا کے پھر دے سٹھے پیدی جتی پالا کوئی چھے زارلی لازمی پانی ہے کارکی لمحے نا چھے زارلی جتی پا کے جے کبر اندر بھی پھڑے آ گیا حشر نو بھی پھڑے آ گیا اگدی انگارے تینوں مل گیا بھائی سانوں نہیں چاہی دے چرگے مرگے حرام دے میں اس نوجوان دا شکریہ دا کرنا جنہیں منو آکیا مولانا تردہ تردہ ایک جمعہ پڑھاؤ جیرچ جرنل بنیاد دی کامیابی دیر کان بیان کر دو پہلی گال جے توحید اور سنت دی محبت دوسری گال جے نماز دی محبت اور مل کے بولو تیسری گال کی یہ گال توáisی مادی بندے دا جینا حرام کی تے نا مادی نو رشتہ دین دے نا مادی نو سلام کھڑ دے نا مادے کو یہ سبخد کو یار مادہ ہونا انہیں جرم ہو گیا انہیں جرم ہے کہ حلال خانت ہے یار دیادی دار ہونکہ جرم ہوگیا مزدوری کرنا مHD میں کای ہیں اورتاں نو بیخیا دین دے تھکڑی دارہ نو بیخیا اور نہ کنجنے مالاپنا پچھا میں دنیا داروں پچھا میں آیا دیندار دیتی یہ سوا سے چھڑی ہے ویخ لو اب بایدہ کامت کوئی ڈا کردہ نہیں کاروبار دینا دا ہے نہیں غریبہ نو ڈیسارڈ نہ کرو بڑی معذرتے نو چوری ڈکیٹی دے مجبور نہ کرو تسی مجرم لوگ جے جے تسی نالوگا نو ڈیسارڈ کر کے حرام دے مجبور کر دے ہو تسی مجرم لوگ جے اینی چورت نال کسے مولوی نے تو اڈینا گلہ نہیں جے کرنی غریبنو نیڑے بٹھا انو کھلا پلا پیار کر انو احساس ہی نہ ہوندے کہ تیری تنخواہ بارہ زہرے کے دس زہرے اے تھے خدا دی کا سمیں غریب بندے نو جانور میں نہیں سمجھ دے غریب بندے نو انسان جنہیں حقوق دے در کنار میں بیکھی ہے اے میرے چٹے ہیں میں نہیں آگیا اللہ جاندہ جے غریب بانو توڑے معاشرے جانورہ جنہیں حقوق نہیں مل دے یار جڑا حلال کھان دے دو کو دعا کر رہا میں کدھی گل نہیں کیتی الحمدللہ میری زندگی دا سرمایہ جے غریب بانو دی محبت میں نو میرے مالک نے انشاءاللہ جے بخشی آنا میں نو امید ہے انشاءاللہ میرے مالک نے میں نو غریب بانو دی محبت بخشنا ہے جڑا بندہ نمازی ہے غریب ہے او دی گالتی آن نہ سن او دی غمی جو شریق او دی خوشی جو شریق او اللہ تینو تحجدہ نڑو بوتا سوا بتا کرے گا کنی اگلہ ہو گئے ہیں نراز ہو گئے ہیں چھڑ دیاں توحید نڑ محبت توحید و سنت نڑ محبت نماز نڑ محبت حلال مال نڑ محبت تے حلال مال کھان وڑے نڑ محبت ہی آئی کوئی نہیں رہا گیا چٹی دھڑی یہ بزروں گئے ہیں یار انہ لوگاں گل سنو ہے انہ لوگاں نو اے مہیں پھڑا دیا کرو دس زار پیاں بھی زار پیاں لے پتر لے بچہ کئی بندے غریبانو اللہ جاندہ پلاٹ لے کے دے ساکھ دینے گڑیاں لے کے دے ساکھ دینے کنیاں غریبانو موٹر ساکھ لے کے دیتی ہوئے چٹنے ہی کرو رہاں دا بینک بیلس اے کوئی سنت نہیں کسے غریبنو موٹر ساکھ لے کے دے ساکھ لے کے دے اے کوئی سنت نہیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ جب گڑی رکھی ہے موٹر ساکھ رکھی ہے تیری ضرورت بروی ہو گئی ہے تیری حاکہ لاللہ کمائی نہ کسے غریب دے بچے انو موٹر ساکھ لے مل جائے اور کسے دیاری دے تور جائے کام تے تور جائے اور پہلے یا اٹی وڈی نک اٹی وڈی نک تیری بجا تو کسے دے کارچرو ٹی پاک جائے تو مغروریا پھر لے تینو بینک بیلس سے بڑا ناز ہے بڑے حرام دے تک دے آگا جائے حلال نل محبت کرو پیر باگ چو چکنے یا حرام پہلے موں کھول کے کھلوتا ہے عجیب و غریب سکیمہ عجیب و غریب کمیٹیاں نہ اوجوان بچیاں نہ ستیاں نہ اس کو اتمیز نہیں رہ گی حلال و حرام دی خود بچے کرو ٹھگی کرون دے خود ملازمہ کرو ٹھگی کرون دے فرمایا جے تاڑے جے پانچے خوبی آنے دے تو اڑے جے کامیاب کوئی نہیں تو ہی دو سنت نل محبت کرو نماز نل محبت کرو حلال نل محبت کرو دے چوتھی گل سنے آجے اے دروے کھیا جے جے کامیابی چاندے جے ایک رحم دل مسلمان بن جو پیسہ کی آگیا ہے چودری متھے تو یہ کھے رکھ لئی ہے نہیں سنگ دلی ہو گئے انتہا پسندی ہو گئے رحم دل بنو سنگ دل بندہ انتہا پسند بندہ شدت پسند بندہ برباد نکام پاہمیں ایک لط دیکھ لو کہ تجد پڑے رحم دل انسان بنو یار جے کسے نہ ویکھو اختلاف ہو جاندہ اختلاف بھی رحم دلی نہ کرو ٹھیک ہے یار اللہ انہوں انہیں منظور سی اللہ تیرا بھی پلا کرے تے اللہ کوئی دالتیں رولنا ضروری ہے کوئی زلیل کرنا کوئی دوم تنانیاں ضروری نے کوئی ویئر پالنے ضروری نے اچھا یار گال زوڑ ہلو اختلاف تیرا ہو اے اپنا آنا تے پتھنا اندھا کی کس ہو رے اندھا جے تو ہی چاچے نوں میڑے تے میں لطن پاندنیاں نے یار اختلاف ہوئے گا تم کیوں لطن پاندنیاں نے خیر ہی اور تاں مسئلوں نے ہی ملن دین دیاں پیڑا پیڑا لڑیاں نے وہ دیدی خال ہے جیو دیندار لوگ نے شریف لوگ نے اچھا گالو سنو ہر کردہ مسئلہ بن گیا ہے چاچے نے نا آپج لڑے ہن پرا چاچے نے پتی جنوں پتہ نہیں کھانا لی شاہ دیتی انہیں مٹھیا ہی دا ڈبا چک کے باہر سٹیا تو ہوئے کاؤنڈ کر لیاو نالا اے ڈے انتہا پسند نہ مڑو تے بچیاں دیاں را ماج کنڈے نہ کھلا رو کوشش کرو سلا ہو جائے کوشش کرو قربت ہو جائے کوشش کرو دل قریب ہو جان تے جی اختلاف ہوئی کرنا ہے تے انہوں اختلاف انہوں اگے نہ بڑھاؤ اپنے تک محدود رکھ ایسے ایسے سنگ دل بندے ایسے ایسے بے رہم بندے یار ایسے ایسے سنگ دل بندے میں تو انہوں کرا دیاں داستانہ دستان خدا جاندہ شرم آن دیئے کہ مسلمان نے کہ جانور نے دعا کرو اللہ سانو رحم دل انسان بنائے رحم دل بنانگے تے سخی بنانگے رحم دل بنانگے تے باخلاک بنانگے رحم دل بنانگے تے باد تو بنانگے جڑا بندہ رحم دل نہیں ہوں دا وہ بتمیز بھی ہوں دا وہ بخیل بھی ہوں دا بدخلاک بھی ہوں دا ہر تالی کہا لے یار اپنے خونی رشتیاں دے بارے بھی رحم کوئی نہیں رہ گیا حوصلہ رکھ یار دل وٹا رکھ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْكُمْ تَفُضَّنْ غَلِيْضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَعْفِرْهُمْ فِي الْعَمْرِ فَائِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ خُنسِ الْعَفْوَ وَمُرْ بِالْعُرْفِ وَعَارِزْ عَنِ الْجَاہِلِينَ نبی پاک نو اللہ فان ہوا سونیا مافینو کوٹکے پھڑ لائے مافینو اللہ تعالیٰ قرآن چاہی نبی پاک نو اللہ نے سونیا جے کامیہ کو نہیں دے مافینو کوٹکے پھڑ لائے خُنسِ الْعَفْوَدَ مَنَا ہے کوٹکے پھڑ لائے جب پھا پا لائے مافینو انہا لوکانو ماف کرنے سونیا جے ستروری بھی ماف کرنے پویے دے ستروری بھی کرنے اے تھے تو ایک گالی رڑکی جانے سنگ دلا بے رحمہ اللہ سانو رحم دل بنا مراز ہو گئے ہو اللہ سانو رحم دل بنا قبولیے دی کرئیے اللہ سانو رحم دل بنا رحم دل انسان بڑا عظیم انسانے رب دا محبوبے رب دے رسول دا محبوبے اللہ دے بندیاں دا محبوبے رحم دل انسان بڑو پتران دے معاملے جرحم دل بڑو اوہ تینہ دے ماملے چرم دل بڑھو اوہ مسلمانہ دے ماملے چرم دل بڑھو اوہ انسانہ دے ماملے چرم دل بڑھو یار گال سنو اوہ کننہ کے دلے شٹانکی چلو توڑے چونکہ ہیدادہ کلو ہے گا پر کہہ دا یوں نہ زیادہ دو زیادہ پاہ ڈیڑھ پاہ دو واد نہیں کہہ دا ہوں نہ اچھا ڈیڑھ پاہ دے لے تے تنا منا بھوگز تنا مگن اے نا بھوگز پتہ نہیں وڑ کتے جانتا ہے یا ایوہ اللہ زینا کنی اگلا ہوئی ہیں یا ایوہ اللہ زینا من اتگ اللہ حق کا تو کان دے وَلَا تَمُتُنَا إِلَّا وَانْتُم مُزْلِمُونَ اگر جنت میں جانے کا آئی تو تیس سال پہلے فردوس ورمان مسجد دے اندر میرے والدے گرامی اے ہوئی انداد اے ہوئی شیر اے ہوئی سقائل اللہ اس درویشتی قبر نور نہ پرے حضرت عراسق نے فرمانا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پین لوک اڑتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم کام یا بیواز دے توحید دی محبت سنت دی محبت نماز دی محبت حلال دی محبت چوتھی گالے رحم دل انشاءاللہ بڑھ کے رہنا ہے اللہ پاک سا انہوں ہو رحم دل بنا دے اینجنا کیا دروہ تھلے لگا ہے تھلے لگا ہے کوئی دی کہہ دے تھلے لگا ہے ریان دل بندہ ہوگی دی انہوں نے کہنا تھلے لگا ہے انہوں نے چودیاں پایا ہے اچھا گالو سنو جو کوئی کبھے چودیاں پایا ہے انہوں نے کہنا ہو پایا ہے اگری گال کار کئی لوگ بھی نہیں جیند دیں دے معاشرہ بھی بندے رو گنام آتے مجھبور کردہ ہے تیرے مو جے زبان نہیں سی اہی دروہ پتا کی آنڈے نے کیا دے نے اور انہوں نے کہا نہیں سی اے ہو جی نہیں سی زبان چلانا بھی کوئی کام میں آخری گال سنوڑو میرے ویڈیو شرک چرہیں دے ہو غرب چرہیں دے ہو خبے رہیں دے ہو سجے رہیں دے ہو وابیو بریلویو دیوبندیو شیعہو مسلمانو انسانو توجہ فرمالو جے پانجے صفتان جے دے پھر کامیابی کامیاب جے محبت توحیت سنت محبت نماز محبت حلال محبت رحمدلی کے بندین رحمدلی نال بڑا پیار کسی وڑے مرار یا دبکہ واججہ وینا دے روڑا گو پیندہ ہے کیوں ہے یار نیسی ہے میں اچھی بولے میں اچھی نہیں سی بولنا چاہیدہ میں ایسے لوگ بھی جاننا شایخ صاحب باس ہے میں اچھی نہیں سی بولنا چاہیدہ اللہ کسی دے چہرے دے مسکرہت چھین لنا میں کچھ اوڑا کسی دے اندر آگلا دے میں کچھ دے کیسے نوہ ساڑنا بھی کوئی عزت ہے نہیں یار کیسے نوہ تھپڑ مارنا کوئی عزت نہیں آخری گال سن لو پہلی گال محبت تو عید و سنت محبت نماز تجی گال محبت حلال چوتھی گال محبت رحمدلی پنجمی دے آخری گال سن لو یا ایوہ اللہ سینہ آمنتا کلہ حق تکانتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پنجمی گال لے وے اوہ بندہ کامیاب جے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَنْتَشِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُونَ لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَا وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ دے جے چوندے ہونا اللہ تو آنو دنیا آخرتے کامیاب کرے پھر پنجمی گال جے محبتِ غیرت محبتِ غیرت غیرت مد مسلمان بڑھو شرم و حیاء دا لحاظ رکھو پردے دا لحاظ رکھو غیرت دا لحاظ رکھو کو بغیرت بھی انسان ہے دیوس بھی انسان ہے بغیرت نلوی کو اللہ پیار کر دے دیوس نلوی اللہ پیار کر دے زنا تو بچو بغیرتی تو بچو بے حیائی تو بچو اپنے بچیاں نو بچاؤ ایسے محول تو بچو بغیرت دا جینہ کوئی جینہ نہیں مچھر دے پر لڑو حلقا جے بغیرت آدمی تیہا دے عصد دا خیال کرو پردے دا خیال کرو محول دا خیال کرو سارے معاملات دا خیال کرو جے تو اپنیاں بچیاں نو خیرت دے گئے شرم دے گئے پرتہ دے گئے خدا دی قسم جنت دا ٹکٹ دے گئے خیرت جنت دا ٹکٹے میں انہوں تے آٹکل کو بندہ پوچھتا ہے شایق صاحب اللہ دے ولی دی نشانی کے لی میں نا جڑا بندہ خیرت ماندے رابدہ ولی کیونکہ وٹس اپ دے ذریعے اور فیس بوک دے ذریعے ہر ذریعے سانو دشمن بغیرد بنانا ہی چاند ہے اوہ زنانو فیشن بنانا چاند ہے زنانو انجائے بنانا چاند ہے نہیں بھئی بے پردگی نہیں زنان نہیں دیوسیت نہیں تیرے کارچ غیردہ راج ہوئے گا شرم و حیادہ بول بالا ہوئے گا جتن مر جانگے ساڑھے مرن تو بعد جڑا جو کرے جنج مرضی کرے انشاءاللہ جنہی دیر زندہ ہاں ساڑھے کارچ اگر راج ہوئے گا تو انشاءاللہ غیردہ راج ہوئے گا اسے ہی جوان تھی ہیں نا بیک سٹوریاں میں کھڑیاں نے آج جنہ بھارلا طبقہ ہے نا بے دینہ دا طبقہ انہ چاہے طلاق دی ریشو دی ایک وجہ پتا کہ یہ میں تھے کہیں نا آج جڑے پی ٹی وی ٹی وی دا نا پی ٹی وی پی ٹی وی نہ آئے اب پی ٹی وی تھے جڑے کوئی ڈرامیسٹا میں سٹوریاں لگ دیا نے نا اے طلاقہ دیاں مشکاں نے اے بخیرتی دیاں مشکاں نے ایتھوں بچیاں خراب ہندیاں جے ایتھوں بچیاں دے دماغ خراب ہندے جے تیہے سی اے نہ کیبلان تے بے کے اے نہ مبھیلان تے بے کے فیس بکان تے بے کے ڈرامیسٹوریاں میں کھنا لے نہیں بیٹا سی دے ماں ایشا دیاں بیٹیاں ماں سیدہ فاطمہ دیاں بیٹیاں جے پتر کچھ خیال کرو ما شاء اللہ پانچ گلہ ہوں یعنی اللہ پاک دی توفیق نال اے میرے زین چسنگ اور انشاء اللہ میں پوری دیانت داری نالے باد کہیں اے نہ پنجاں چیزیں تے رکھ کے اپنے آپ نے تسی چیک کرنا ہے پہلی گل توہید و سنت دی محبت دو جی گل نماز دی محبت تی جی گل حلال دی محبت چوتھی گل ریم دی لی پنجمی گل غیرت اچھی بولو پنجمی گل انشاء اللہ جب پانچ شفتان تیرے چنے نا تے پھر تیرے جا کامیاب کوئی نہیں پریشان نہ ہوئی شگر اتھو پریشان نہ ہوئی غربت اتھو پریشان نہ ہوئی کارچوادی کاتی کوئی نہیں اے اندھی رہن دی یہ اے زینگی دا حسن ہے پریشان نہ ہوئی حوصلہ نہ ہاری تیرے جا کامیاب ہی کوئی نہیں تیرے جا مالدار ہی کوئی نہیں چھے تیرے کوئی پا دی خزانے نے اور پوری دنیا ملکے بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی تے جے پنجم جو ایک بھی نہیں جے چار نے تے ایک نہیں تینے نے تے دو نہیں دو نے تے تینے نہیں پھر ذرا معاملہ بڑا خطرے یا رہی بہرحال آئیدہ خطبہ آم بھی سنو اس لیکنو آم بھی کرو اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ سانو توئی دو سننا دی محبت نصیب فرما نماز دی محبت نصیب فرما حلال دی محبت نصیب فرما اللہ سانو رحم دل انسان بڑا اور سب انہوں زیادہ رحم دل پتا کنہ دے معاملہ بڑنا ہے ایدھر بیکھو ماں باپ دے معاملہ کی دے معاملہ بیوی دے معاملہ بچی نہ دے معاملہ کٹ کے پھڑ لو معافی اسی بالکل انہوں چھڑے ہیں پتہ نہیں زاڑے تو تو سو میل دور ٹوڑ گی یہ معافی اور خیرت والا انشاءاللہ بڑھ کے رہنا ہے جو کجلی ہے بیچ نظیم زاڑے اوہی توں لینہ اوہی میں لینہ شہدری میریاں تیریاں اکڑا کیسے کارے تو ہی ٹیپڑا تو میں ہی ٹیپڑا سدہ آیا تو بکڑا مار ٹرنا نہ کچھ توں لینہ نہ کچھ میں لینہ جو گدرے گی سو جان اپنی تے اوہی توں سینہ اوہی میں سینہ میرا تیرا مسابرہ ہی چگڑا نہ توں رہنا نہ میں رہنا اللہ موت آئے تے توحید دی آنے جائے آمین اللہ لوکمہ حرام تو بچائیں آمین اللہ میں ممبر تک لوگے دعا کرنا اینا چو جڑا بندہ حرام نہیں کھانا چاندہ اللہ انہوں حرام تو بچا رہا آمین اللہ بڑے بڑے غریب لوگ نے اللہ پاک غیب دے خزانیاں چونہ دی مدد کا غریبان الپیار کرو اوہی غریبان الخرج کرو اوہی غریبانو مٹھے پانی پیاؤ ٹھنڈے پانی پیاؤ کوچھ نہیں یہ فرق پہنا تا انہوں حسپتال نا جا جان دی انشاءاللہ لوڑ نہیں پہنی تا انہوں جیل نا جا جان دی لوڑ نہیں پہنی تا انہوں رولنہ نہیں پہنا اینا دے کلے جینا دیا آنترہ اٹھارو انہوں محبتہ کرو انشاءاللہ اللہ تا انہوں بڑیاں شانہ دوے گا اے بڑا بڑا راو جے اللہ حلال تے حلال کھان وانے ہیں دی محبت نصیب برما اللہ سانو رحم دے لانسان بڑا اور اللہ سانو جینا جینا غیارت مد بندے دا جینا خطیبی ایشیاں کہیں گے انہا اللہ اس درویش دی کبر نور نہ پر دے جینا جینا غیارت مد بندے دا جینا بغیر ادھا کاری صاحبات نے ہن کوئی جینا نہیں ہدا ما کانا اندی واللہ تبارک و تعالی عالم سبحان ربکا رب العزت عمّا یاصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم وابطہ کی طرف سے جمعہ المبارک سے گیارہ سے لیٹ بند ہو جاتی ہے اس لیے مسجد کے اسی جنریٹر نہیں چالتے وابطہ کے لیے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے دعا ہی کریں مناسب ہو تو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بارہ پنتالی پر خطوہ شروع کر کے ڈیڑھ پر یہ ختم کر دیں بلکل ٹھیک ہے انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بھی یہی چند میری کوشش ہوں دی دس پندرہ مٹ دی گفتگو ہوئے لیکن اللہ لو معاملہ زیادہ ہو جاند ہے باہرحال ادھے جیسی مزید اختصار پیدا کرنی کوشش کرنے ہیں دعا کرو اللہ بابطہ ہماری مسجد کی انتظامیہ نے پنجام مساجد کے خادم مسجد کی دعوت کی ہے اکثر خطیب سوان کی دعوت پر لوگ امام مسجد تو اپنے گربل آ لیتے ہیں مگر خادم مسجد کو مسجد کی صفائی کی ذمہ داری کی وجہ چھوڑ دیتے ہیں مسجد کی انتظامیہ اس رویت کو ختم کر کے صرف خادم ان کی دعوت کی ہے یہ بھی معاشرے کا اس ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی مسجدی انتظامیہ نجزہ خیر عطا فرمائے آج دا خطبہ اللہ تعالی ساڑے سارے اردی حد اعداد ذریعہ کر دے اصل موضوع جڑا بیان کرنا سے رہی گیا ہے اللہ اگلے جمعہ تک زندہ رکھیں توفیق دمیں جڑا موضوع میں بیان کرنے اگلے جمعہ سانوں بیان کرن دی سنن سنان دی تعمل کرن دی توفیق عطا فرما دے